زیو نیوز کے ساتھ آپ کا مذبان ازحاق جویت حاضر خدمت ہے میاں چنو میں الیکشن کی تیاریاں اپنے رج پر دکھائی دے رہی ہیں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں سیاست میں بڑی گہمہ گہمی دکھائی دے رہی ہے نئے چہرے بھی سامنے آئے ہیں یقینی طور پر اور خصوصی طور پر نوجوان قیادت جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے میرے ساتھ اس وقت نظیب خان صاحب موجود ہیں جیو آئے سے ایم پی کے امیدوار ہیں میاں چنو کے حلقہ دو سو آٹھ سے ایم پی کا الیکشن کونٹیسٹ کریں گے پہلا الیکشن ان سے بات کریں گے ان کے عظم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے ارادے جاننے کی کوشش کریں گے ان کے پارٹی منشور کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ تمام باتیں جو میاں چنو کے لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ آج ان سے کریں گے اور ان کی گفتگو ہے جو آپ تک پہنچائیں گے اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے کہ آپ نے زیو نیوز کو خصوصی طور پر وقت دیا پہلا الیکشن ہے آپ کا اور آپ جیو آئے کے پلیٹ فارم سے الیکشن کونٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن میں سیاست میں انٹری کیا ہے سیاست میں سیاست کا آغاز کیا ہے تو جیو آئے کا چراؤ کیوں کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں زیو نیوز کا شکریہ دا کروں گا اور پوری ٹیم کا شکریہ دا کروں گا کہ وہ میرے پاس تشریف لے کر آئے اور مجھے ٹائم دیا تو میں ان کا شکر گزار ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے جیو آئے کو کیوں چوز کیا بات یہ ہے کہ جیو آئے کی ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تو جیو آئے ایک مذہبی اور سیاسی جماعت ہے ہمیشہ ان کا منشور اور ان کا یہ عظم رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامی نفاظ ہو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ نظام ہو اور خلافت راشدہ کا نظام ہو جب اسلام کا نظام ہوگا خلافت راشدہ کا نظام ہوگا تو پھر جو حقوق ہے وہ یقصہ سب کو ملیں گے وہاں بھی غریب اور امیر کو نہیں دیکھا جائے گا وہاں سرمایہ دار کو اور ملازم کو نہیں دیکھا جائے گا وہاں بس سب کے سب جو ہے وہ جو حقوق ہیں وہ سب کو ملیں گے یہاں تک کہ وہ غیر مسلم جو ہیں جو اقلیت ہیں ان کے جو حقوق بنتے ہیں اسلام ان کو بھی وہ حقوق دے گا تو اسی توسط سے اور اسی حوالے سے جے ایو ایو کو میں نے چوز کیا اور مجھے انہوں نے اس سیڈ پر کھڑا کیا اور الیکشن لڑنے کے انہوں نے مجھے جو ٹکٹ عطا کی دوسری بات یہ ہے کہ میاں چندوں میں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جو علاقے کی جو نظام ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اسے میں چند باتیں عرض کروں گا ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ میاں چندوں جو ہے وہ دو لخت میں مشتمل ہے ایک لائنوں پار اور ایک لائن سے اس طرف اب جو لائنوں پار ہیں وہ وہاں پر کوئی بھی ہمارے جتنے بھی یہ بڑے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں آتے ہمارے ایم پی اے صاحبان ہمارے ایم اے صاحبان کہ وہ وہاں کے جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں وہ ان کو نہیں دیکھتے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا لائنوں پار ہمیشہ یتیم رہا ہے کہ ووٹ کے لئے تو یہ صاحبان آ جاتے ہیں ووٹ لے جاتے ہیں لیکن جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل نہیں کرتے ان میں جو سب سے بڑے چند مسائل ہیں وہ میں آپ سے گوش گزار کرواؤں گا آپ ہماری آواز بنیں اور اس کو جو ہے میاں چنو کی عوام تک آواز کو پہنچائے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے وہ دست بازو بنیں اور ہم ان مسائل کو حل کر سکیں پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ہے فلائی آور کا لائنوں پار جو ہے ان کے لئے فلائی آور کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو پچیس سے تیس سال جو ہے اسی سیاست کے نظر ہو جاتا ہے جو بھی ہمارے صاحبان آتے ہیں وہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن اس کو وہ حل نہیں کر پاتے تو جس کے لئے کئی سارے جو لوگ ہیں وہ آنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے گرمیوں میں دو دو گھنٹے ایک ایک گھنٹہ وہ گرمی میں تپتے رہتے ہیں وہاں وہ جو ہے کھڑے رہتے ہیں اب سردیوں میں دھند ہوتی ہے رات کو دو دو گھنٹے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جبکہ کئی مرتبہ اس کا پروجیکٹ بھی منظور ہوا ہے اس کا بجٹ بھی آیا ہے لیکن پھر وہ سیاست کے نظر ہو جاتا ہے وہیں کا وہیں رک جاتا ہے تو میری یہ عوام سے التماس ہے کہ وہ مجھے جو ہے اس آنے والے جو الیکشن ہے اس سے مجھے پرموٹ کریں میرے دستے بازو بنیں اور میری سپورٹ کریں انشاءاللہ میں ان سے یہ وعدہ کرنا ہوں کہ آپ مجھے اس اپنا نمائندہ بنائیں گے عوامی نمائندہ بنائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے دستے بازو بنوں گا اور آپ کی امیدوں کو پورا کروں گا دوسری بات جو ہے ہمارے لائنوں پاس جو ہے کوئی اس طرح کا ہسپیٹل نہیں ہے کہ جو چکوں سے دودھ دراز لوگ آتے ہیں جب آگے آتے ہیں وہ پھاٹک بند ہوتا ہے تو ان کے لئے کئی مطلب جو ہے ان کے مریض بچارے پریشان ہو جاتے ہیں ان کے جو ورساں ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو میری یہ کوشش ہے کہ اگر عوام پرموٹ کرتے ہیں مجھے عوام میرے دستے بازو بنتی ہے اور مجھے وہ اس الیکشن میں آگے آنے کے لئے وہ مجھے وارڈ ڈالتی ہے اور اپنی عوامی نمائندہ منتخب کرتی ہے تو انشاءاللہ میری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم اپنی جماعت کی سطح پر اس طرح کا ایک نظام لائیں گے اور اس طرح کا ایک ہسپٹل بنا کر دیں گے لائنوں پار کہ لوگ جو ہے اپنے آسانی کے ساتھ وہاں علاج کروا سکیں اور وہ علاج بھی فری آف کاسٹ ہوگا اس میں کوئی پیسے کا وہ نہیں ہوگا فیس نہیں ہوگی اور تیسری جو چیز ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے لئے ہے وہ ہے کوئی ایسے سپورٹس گرونڈ ہو کہ جس میں ہمارے جو نوجوان ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں اپنے جو ہے انجوائے کر سکیں اپنی صحت کا ہیلتھ کا خیال لگ سکیں تو وہ بھی اس طرح کو کوئی ہمارے پر سپورٹس گرونڈ نہیں ہے ان کو دور جانا پڑتا ہے کئی مطلب ہاتھ ساتھ بھی ہو جاتے ہیں گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں تو ہم وہ حکومت وقت سے مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کوئی اس طرح کو وہ سپورٹس گرونڈ دے سرکاری سطح پر کہ جو ہماری نوجوان نسل ہیں لائن اس طرح اور جو چکو کے لوگ ہیں وہ وہاں آ کر اپنے جو ہے وہ وردش کر سکیں ایکسرسائز کر سکیں اور وہ اپنی ہیلتھ اور صحت کا خیال لگ سکے اب آتے ہیں منشور کی طرف ہماری جمعیت علماء اسلام کو جو منشور ہے وہ بنیادی تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اسلام پر مبنی ہوگا قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ نظام ہوگا جو دوسرا ہمارا مین منشور ہے وہ ہے یہ ہے معاشی زندگی یعنی ہمارے نوجوانوں کو اچھے سے اچھا روزگار دیا جائے کہ وہ جو دربدر بٹک رہے ہیں دربدر وہ پریشان ہیں ان کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو روزگار دے اور تیسے جو ہمارے بنیادی منشور میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ صحت اور ہیلتھ کا جو ہے وہ ہم خیال لکھیں صحت اور ہیلتھ میں ہم ایسے بڑے بڑے ہسپٹل بنائیں اور احالیہ میں بنائی بھی ہیں کئی صوبوں میں ہمارے جمعیت علماء اسلام نے اس طرح کے ہسپٹل بنائے ہیں جو فری آف کاسٹ علاج کرتے ہیں تو ہم صحت پر کام کریں گے کہ وہاں پر جو غریب سے غریب ہے کہ وہ بھی اپنا آ کر جو ہے وہ علاج فری کروا سکے اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نظام تعلیم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امیر اور غریب کا بچہ ایک سکول میں پڑے نظام ایک ہو امیر کے لیے بھی وہی نظام ہو امیر کے بچے کے لیے اور غریب کے بچے کے لیے بھی وہی نظام ہو اور وہ ایک ہی سکول میں اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ مستقبل میں ہمارے لیے سرمایہ ہو اور ہمارے ملک کے لیے وہ بہتر سے بہتر کر سکے تو اس لیے میں اپنی میاچنوں کے عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بار جو ہے جمعیت علمہ السلام کے پلیٹ پہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ہلکہ دو سو آر سے تو آپ اس کو پرموٹ کریں اس کو ووٹ دیں اپنا جو ووٹ ہیں ان کو دیں تاکہ وہ آپ کی امیدوں کو جو ہے وہ بروکار لائیں اور آپ کی امیدوں پر وہ پورا اتریں اور آپ کی امیدوں کو انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا یہ عظم ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی میہ چنوی کی عوام کو مایوس نہیں ہونے دیں گے اور ہم اپنی میہ چنوی کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے دیں گے بہت اچھی ہے آپ نے گفتگو کی آپ کا منشور بہت خوبصورت ہے بڑا جامعہ ہے اور وہ منشور ہے جو ایک عام انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور بیسیکلی یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سید کا نظام تعلیم کا نظام اور دیگر جو بنیادی ضروریات ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے تو یقینی طور پر آپ کے جو ارادے ہیں بڑے نیک دکھائی دے رہے ہیں آپ کا عظم بہت اچھا ہے آپ کو بتا ہے میہ چنو کی حلقہ دو سو آٹھ میں ووٹ کتنا ہے یہ ہمارا جو تقریباً پورے میہ چنو کا ہمارا جو اس کا ووٹ ہے نا وہ تقریباً پانچ لاکھ انتالیس زارے پورے ہمارے اس حلقے کا ہلکہ دو سو آٹھ کی باری نہیں ٹوٹل جو ہے ٹوٹل یعنی ایم این اے کا اور این اے ایک سو چیلیس کا اور جو اس کے ساتھ دو سو آٹھ ہے اس میں جو ٹوٹل اوٹ ہے وہ تقریباً پونے پانچ لاکھ یا پانچ لاکھ لگ بگ ہیں میں نے جو آپ کے گفتگو سنی آپ نے میکسیمم مسائل جو ڈسکس کی ہیں وہ آپ نے اس ریلوے لائن کے کروس کی بات کی ہے کہ وہاں پر اس قسم کے مسائل ہیں تو آپ نے دو سو آٹھ ہلکہ جو ہے اس کو آپ نے پورا وزٹ کیا چکوگ دیکھے ہیں سارے اور جو ہے اس کے جتنی بھی مثلا علاقے ہیں وہ سارے وزٹ کیے ہیں وہاں کے مسائل کیا آپ نے دیکھی ہے وہاں کے مسائل کے مطالق آپ نے کوئی بات نہیں کی جب آپ ایک ہلکے سیلیکشن لڑنے جا رہے ہیں پورے ہلکے کے لوگ آپ کو اسپورٹ کریں گے تو پھر مسائل بھی جو ہیں وہ ہلکے کے ڈسکس ہونے چاہیے ان کے پورے ہلکے کے مسائل پر کام ہونا چاہیے تو کیا مسائل آپ نے دیکھیں کوئی ارادہ ہے ان مسائل پر کام کر لیں جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے ان منشور میں سے بتایا تھا کہ ہوسپٹل اب ظاہر ہے ہوسپٹل صرف ایک علاقے کی بات نہیں کی میں نے پورے ہلکے کی بات کی ہے اور یہی بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی چک سے آتا ہے کسی بھی دور چک سے آتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ فیسلٹیز نہیں ملتی ہوسپٹل میں تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ مشکل ہے اور یہ جو ہمارے فلائیوور کی بات کی ہے یہ بھی میں نے ایک پورے ہلکے کی بات کی ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ لائنو پارک جو اس طرف ہلکہ ہے پورے ہلکے کی میں نے بات کی ہے کوئی مخصوص بات نہیں کی کہ وہ یتیم ہے اس حوالے سے چاہے اس میں وہ دیہات آجائے گاؤں آجائے اس میں کوئی مثلا بستی آجائے کوئی محلہ آجائے تو وہ سب شامل ہیں کیا پارٹی کی انسٹرکشنز کیا ہیں ایکشن کے حوالے سے آپ کیوں ہماری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ برپور کوشش کر رہی ہیں اور پارٹی بھی پوری سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ جتنے بھی ہمارے یہاں کی کارکن ہیں ان سے ہمارے دابطے بھی ہیں اور جو ہمارے یہاں کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی ہمارے دابطے ہیں تو ہمارے الحمدل speed جو campaign ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں الیکشن کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں الیکشن کے تیارے ہیں الحمدللہ بہت ہماری تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں ہم دور بے دور جو ہے وزٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح گاؤں بائی گاؤں جو ہے ہم وزٹ کر رہے ہیں اور بستی بائی بستی ہم وزٹ کر رہے ہیں ہر بندے کے پاس ہر آدمی کے پاس ہم جا رہے ہیں اور اپنا منشور بھی بتا رہے ہیں اور ان سے سپورٹ کا بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سپورٹ کریں عوامی رسپونس کیسا آ رہا ہے الحمدللہ عوامی رسپونس بہت اچھا آ رہا ہے اور جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ ایک اپنی امید سمجھتے ہیں ایک کرن سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک امید ہے ایک کرن ہے اور انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونے دیں آپ کا پہلا الیکشن ہے آپ نے بتایا کہ آپ نے کمپین بھی باقاعدہ طور پر سٹارٹ کی ہے آپ چکوک میں جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جارن کی دہلی اس پر جا رہے ہیں کمپین کے لیے ووٹ کی استعداد کے لیے تو پہلا الیکشن ہے تو کوئی مشکل درپیش تو نہیں ہے یا پھر عوام کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے عوام اس وقت کن حالات سے گزر رہی آپ کو اچھے نوٹ کر رہے ہوں گے جس کے پاس آپ ووٹ کے لیے جاتے ہیں وہ کوئی مطالبہ بھی تو آپ سے کرتے ہوں گے تو ک اس قسم کے مطالبات ہیں زیادہ طرح پر جو مطالبات ہیں وہ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم شروع سے جب سے ہم ووٹ دیتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے کبھی بھی مطالبات وہ نہیں سنے گے اس میں سولنگ کا ہوتا ہے اس میں سیورج کا ہوتا ہے اس میں جو ہے کچھ گلیوں کا ہوتا ہے اس میں جو بنیادی ضرورت میں ہیں جیسے چکوک میں سکول نہیں ہے اچھے اچھے ہسپٹل نہیں ہے میڈیکل نہیں ہے اسی طرح جو بنیادی ہماری غزہ ہے وہ نہیں ان کو مہیا ہوتی تو ان وجہ سے وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ نیا چہرہ ہے اور وہ ہمارے اندر یہ چیز دیکھتے بھی ہیں کہ ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں ہم ان کو اعتماد میں لیتے ہیں تو وہ پوری یقین دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو جمعیت علماء اسلام کو جو ہے وہ اس بار ووٹ دیں گے تاکہ جو ان کا منشور ہے یعنی اسلام کا نظام نافذ ہو جب اسلام کا نظام نافذ ہوگا تو پھر امیر اور غریب سب یقصہ ہوں گے بہتر ہو گیا بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں اچھا اب ایک آخری سوال ہے پھر اس کے بعد اس پروگرام کو میں اس گفتو کو جب وہ ختم کرنا چاہوں گا کچھ ایسے عوامی مطالبات ہوتے ہیں جو الیکشن سے پہلے ہی عوام کو دینے پڑتے ہیں ان کے مطالبات پورے کرنے پڑتے ہیں انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے ایسے چھوٹے موٹے کئی مطالبات ہو سکتے ہیں تو انویسمنٹ کرنی پڑتے ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے تو پھر آپ نے بھی کسی کے ساتھ کوئی وعدے وعد کیے ہیں ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے یا انویسمنٹ کا آپ کے پاس کوئی بجڈ آئی ہے آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کریں سر آپ کا بہت اچھا سوال آپ کے سوال کرنے کا شکریہ یہ بہت اچھا سوال ہے ہمارے ایسی کبھی ابھی تک کسی سے ایسی کو ڈیل نہیں ہوئی ہم نے ان سے یہی کہا کہ آپ ہمیں اپنے نمائندہ عوامی نمائندہ منتخب کریں اور انشاءاللہ جو بھی اوپر کی سطح سے آپ کے لیے جو بھی بجٹ آئے گا وہ انشاءاللہ ہم جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ اور یقین دھیانی کے ساتھ وہ پورا کا پورا جو ہے ہم آپ کے مسائل پر وہ خرج کریں گے یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے کہ جو قوم جو حکمران کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے کوئی بجٹ آتا ہے تو وہ نمائندے کے پاس امانت ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ امین ہیں امین لوگ ہیں تو ہم انشاءاللہ وہ جو جتنی بھی رکوم ہوگی جتنے بھی وہ بجٹ ہوگا ہم وہ عوام کے جو بھی ان کے جو بھی مسائل ہوں گے اور جو بھی ان کے ڈیمانڈ ہوگی جو ان کے لیے بنیادی ضروریات میں سے ہوگی تو انشاءاللہ ہم انہی پر لگائیں گے اور انہی پر خرج کریں گے پبلک سے میں یہی میسج کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ ہم ایک بارییں تقسیم کی ہوئی ہیں کبھی ایک کی باری کبھی دوسری کی باری یہ آتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں اور چلے یہ آتے ہیں ہمیں خود ایک عوامی حکومت قائم کرنی چاہیے ہمیں خود ایک معاشرہ بننا چاہیے کہ ہم اپنا نمائندہ ایسا منتخب کریں جو ہمارے پاس بیٹھے جو ہماری سنیں جو ہمارے درد کو سمجھے تو جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے ان کی بات کو سنیں گے تو ظاہر ہم ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور ان کے لیے ہم جو ہے ہر قسم کی جو امید جو ہم نے ان کو دلائی ہے انشاءاللہ ہم ان کو پورا بھی کریں گے تو عوام سے یہی مطالبہ ہے یہی میسج ہے کہ اس بات جو ہے اپنے حق کے لیے نکلیں اور جو ہے مجھے اس اپنا عوامی نمائندہ منتخب کریں اور مجھے اپنے شانہ بشانہ کھڑا کریں تو انشاءاللہ ہم بھی کل جب اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گے بہت شکریہ نظیب خان میرے ساتھ موجود تھے جو کہ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے عوامی مطالبات کے حوالے سے بات کر رہے تھے میاں چنو کے حلقہ دو سو آٹھ کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے بہت ساری باتیں ہم نے بہت چھوٹے پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہیں بہت دیگر سوالات جو ہیں وہ بھی ان کی نظر کریں گے لیکن اس کے لیے کوئی اور دن مقرر کریں گے یا جب فیلڈ میں نکلیں گے تو بہت سارے سوالات جو ہیں قابل تحسین گفتگو ہے اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے آئینی حق ہے کہ وہ بے شک پہلا الیکشن کونٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جے یو آئی کے لیٹ فارم سے یہ الیکشن کونٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو بھی پر امید ہیں ارادے نیک ہیں عظم بہت اچھا ہے تو امید ہی انسان کی منزل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عوام کی خدمت کریں گے اور عوام کو مایوس نہیں کریں گے اور عوامی مسائل پر کام کریں گے تو خدا ان کو ضرور موقع دے کہ یہ عوام کی خدمت کریں عوام کے مسائل کے اوپر کام کریں اسحاق جوید کو جاز دیجے گا